منتحہ کے ماں باب کافی زیادہ پریشان ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگ جاتی ہے اور اس کا صرف اور صرف جس کی وجہ سے وہ بھی لشبہ کی وجہ سے لیکن لشبہ کو ان باتوں کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ اپنی ہی دن میں مگن ہے اس کو نہیں احساس کہ میرے ماں باب کیا سوچ رہے ہیں کس وجہ سے پریشان ہیں کیا میری ماں کیوں بیمار ہے لیکن اس کے سر پہ صرف اور صرف زد اور ہر درمی کا بودھ سوار ہے جو اترنے کا نام تک نہیں لے رہا لیکن جب اس کا بودھ اترے گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی منتحہ اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں مصروف ہے کہ پلیز اپنے آپ کو بدل لو جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ تم نے بدلنا ہے تمہارے گھر والوں نے نہیں بدلنا ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کا رہے ہیں اور صحیح رکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ تاکہ تم ٹھیک رہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ دشمہ اپنی بہن کو ہی پڑ جائے گی اور اس کو کہے گی کہ تم ان کی سائیڈ لے رہی ہو تمہیں تو صرف اور صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے میرا ساتھ دینا چاہیے لیکن تم ہر دفعہ ان کی ہی سائیڈ لیتی ہو ان کا ہی نام لیتی ہو تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا